موسیقی السلام علیکم ایرون کیسے ہم سب لوگ میں ہوں محمد عثمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہماری آج کی جو ویڈیو ہوگی وہ ہوگی اس کا ایک پورشن جو ہم نے کور کر لیا تھا جو سیکنڈ پورشن ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ لائک ایشو آ رہے ہیں سٹورنٹس کو اپلیکیشنز میں ٹھیک ہے جو آپ اپلائے کرنا ہے آپ نے فردہ یو سیڈ اینڈ ہیڈ ٹیسٹ ایز ویل ایز جو آپ نے پروفائل بنانی ہے انہیں اچی سی پورٹل ٹھیک ہے جب تک آپ اچی سی کے پورٹل پر ویڈیو نہیں بنائیں گے آپ کی جو اپلیکیشن ہیں وہ پروسیجے پروسیس نہیں ہوں گی کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی آپ اپلائے ہی نہیں کر سکتے کسی بھی سکولشپ کے لیے تو اب اس کو کیسے آپ نے پروفائل بنانی ہے اپنی اچی سی کی ویب سائٹ پر ایز ویل ایز جو یو سیٹ ہے اس پر کیسے اپلائے کرنا اس کا چلان کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جو مین ایشو آ رہا تھا وہ چلان کا آ رہا تھا تو وہ بھی ابھی دیکھیں گے ہم اس اپنی ساری ویڈیو میں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو ہمارا پہلا پورشن تھا جو سناپ اینڈیم ہنگریکم کی جو ویب سائٹ تھی اس پر اپلائے کرنا اس کے لیے یہ ویڈیو ہماری اس پر بنی ہوئی ہے تو یہ آپ چاہ کے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پاس فیس بک گروپ بھی ہے ایک تو ہمارے پاس ویڈیو گروپ بھی ہے جو کہ اب ہی اب ہی ہم لوگ نے جو ہے وہ بنایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو پہ جو ہے وہ لیمیٹیڈ لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے جو فیس بک ہے ٹھیک ہے ڈیو گوڈ مور آہ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ کچھ آپ پرسنلی آپ کا نمبر ہوتا ہے ورڈس ایپ تو پرس ایک پرائیویسی ہوتی ہے تو سٹوئنٹ جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی موسلی یہ ہی ہوگا کہ میں ٹوٹلی شیفٹ ہو جاؤں گا فیس بک پر ٹھیک ہے جو ورڈس ایپ والا سارا سین ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سلولی سلولی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ فیس بک گروپ جوائن کر لینا کیونکہ میں آہ ویڈن سم ڈیز ویڈن ون مانک جو ہے وہ ورڈس ایپ والے جو بھی گروپس ہوں گے وہ ڈیلیٹ کر دوں گا اس کے لیے آپ جو ہیں وہ اس کا جو لنک ہوگا یہ میں دے دوں گا ڈسکیپشن میں تو آپ یہ جوائن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ ویڈیو آگئی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مائی پروفائل پر کلک کریں گے تو یہ سارا کچھ آ جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے اپنا فرس نیم لکھنا ہے محمد اسمان یا فل نیم خود ہی لکھا جائے گا بتا رہا ہے کیا آپ کا ماشر اسٹیٹس کیا ہے سنگل ہے یا میل آپ کی یہاں پر ایکی ڈیٹو برت یہاں پر آپ کا ڈومیسل پروینس آئے گا جب تک یہ نہیں لکھنی آپ کچھ ب نہیں ہوگا پنجاب ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ کنٹریو برت ہو پاکستان آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے دین ڈومیسل سیٹی جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے دین ڈومیسل ڈسٹرک میں بھی ہمارے یہی آئے گا اور ہمارے پاس ریجن میں آ جائے گا ریجن سوری ریجن نہیں ریجن میں اسلام آ جائے گا ٹھیک ہے دین یہاں پہ آپ کا سین ایسی نمبر یہاں پہ آ جائے گا فادرز تو یہاں پہ کرتے ہیں لائیو اککوپیشن کرتے ہیں آپ جو بھی ہے لائیو آپ کے فادر کا کومنٹ سرور نیکسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے نیکسٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ کنٹیکٹ انفرمیشن پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے کنٹیکٹ انفرمیشن میں سارا کچھ آپ کو لکھنا ہے اپنا ٹھیک ہے جو کچھ بھی آپ کا ڈیٹا بغیرہ وہ آئے گا دین ایڈوکیشن میں جا کے جو ہے وہ ہمارے پاس کنٹیکٹ جو ہے وہ بہت ہی بیسک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہ سارا کچھ لکھنا ہے ایڈوکیشن میں اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں کلک ٹو ایڈ پہ جائیں گے ٹھیک ہے دین آپ کی یہاں پہ کولیفکیشن لیول آ جائے گی اب جس طرح یہ میٹرک کے لیے یہ یوز ہوگا ہیڈس کینٹیک کے لیے یہ بیچلرز ماسٹرز بغیرہ کے لیے یہ یوز ہوگا تو جس طرح ہم کر لیتے ہیں کہ میٹرکل ہی دیتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ ہو جائے گی یہاں پہ انڈ ڈیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ ایکوریٹ ہوئی لائک یہ والی ڈیٹس اور یہ والی ڈیٹس منشو ہیں وہ بھی نیرلی ہو جائیں کوئی ڈیٹس نہیں ہے دین آ جائے گا یہاں پہ کنٹری تو کنٹری میں پاکستان سٹی میں جو بھی سٹی ہوگا ٹھیک ہے ڈگری وارڈنگ یہاں پہ آپ کیا آ جائے گا آئی تنک سو ہمیں یہ کر لینا چاہیے ٹھیک ہے سٹی میں ہم کر لیتے ہیں ہانے وال تو یہاں پہ ڈگری وارڈنگ انسٹیٹوٹ آ جائے گا دیکھیں باعث ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کر دینا ہے جس طرح جو بھی آپ کا بورڈ ہوگا تو ہمارا جو تھا وہ جو بھی تھا ہم یہ ملتان ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کرنا ہے سکول ڈ کولیج کا نام جو بھی ہوگا اس کے بعد کر دیں پرائیویٹ سیکٹر پروگرام ٹائٹل آہ تو یہ آپ کے اوپر لکھا ہوگا جس طرح میڈیکل سائنسز آئی تنک سو ہمیں اپن اپن کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو پروگرام ٹائٹل میں آگیا ہمارے پاس یہ میٹرک اوکے آہ دین یہاں پہ ڈی اپارٹمنٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے ڈی سپلن میں سائنس آ جائے گا یہ آپ کا رول نمبر آ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ آپ کا ایڈوکیشن سسٹم یہاں پہ ٹوٹل مارکس ہو یہاں پہ اپ ڈیٹ جو آپ کے اپ ڈین مارکس ہو جائیں گے وہ آ جائے گا سمپلی جو ہے وہ یہاں پہ کیا نام ہے انٹرمیڈیٹ اور سمپلی یہاں پہ آپ کا بیچرز کا آ جائے گا اب جو سٹوئنٹ جو ہیں وہ بیچرز کر رہے ہیں وہ لوگ لاسٹ ڈیئر میں ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کیا کرنا ہے ان کو کر کے یہاں پہ ان کمپلیٹ ایڈوکیشن نہ کریں اگر وہ کریں گے تو وہ اپلائے ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کر دیں آپ کو سمپل کر دیں کمپلیٹ اور یہاں پہ نا آج کی ڈیٹ ڈال کے یا ایکسپیکٹڈ بلکہ آ ایکسپیکٹڈ بلکہ آج کی ڈیٹ ڈال دیں ٹھیک ہے ابھی کے لائک کا تاکہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے اور آپ جو ہے وہ لیجیبل ہو جائیں اپلائے کرنے کے لیے یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ جب آپ آپ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو شو کرے وہ آپ کو بتا دے گا انہیں کہ یہ جو ہے یہ لاسٹر میں تو یہ ابھی لائک اپلائے کر سکتے ہیں اس پر ٹھیک ہے ایون اگر آپ لاسٹ ایئر میں آپ کا لاسٹ ایئر بھی چل رہا ہے تو یہاں پہ کر دیں کہ میرے ڈگری کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں پہ جا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اپ ڈیٹ کر دیں ایمپلائیمنٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ کر دیں کہ نو کوئی بھی ایمپلائیمنٹ نہیں ہے پبلیکیشن میں بھی اگر ہے تو لکھیں اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں پ ایفیلیشن میں بھی یہ ہوگا اچھا یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ایمپلائیمنٹ پبلیکیشن پروجیشن سکلز ایفیلیشن ٹھیک ہے ریفرینسز ٹھیک ہے ریفرینسز تک یہ ایسی چیزیں اگر آپ انہیں لائک نہیں بھی لکھیں گے کچھ بھی نہیں لکھیں گے تو کوئی چھوڑ نہیں ہے but in person detail and in contact and in education اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ انہیں میں اگر آپ کوئی چیز نہیں لکھتے تو آپ کی پروفائل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی اور آپ جو ہے وہ finally finally کوئی نہ کوئی issue آ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھیں document upload میں آپ کو یہاں پہ پسند details ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ upload کرنے ہیں اپنی passport اگر ہے تو copy جو ہے cnac کی front back ٹھیک ہے and domicile اگر وہ ہے تو and then یہاں پہ جو ہے آپ کو upload کرنے ہیں اپنی educational documents documents like آپ کی intermediate آپ کے bachelors آپ کا جو ہے وہ metric اس کے documents آپ کو یہاں پہ upload کرنے اپلوڈ کیسے کہنے سمپل جائیں گے upload document پہ یہ آگیا جس طرح ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ یہ آگیا کہ میرے پاس copy of transcript ہے ٹھیک ہے تو copy of transcript مطلب کہ original transcript ہی ہے اس کو آپ نے scan کر کے upload کیا ہے ٹھیک ہے میں یہ کروں گا اس کے اوپر comment کچھ بھی نہیں کروں گا file name میں جاؤں گو and then upload کر دوں گا ٹھیک ہے اس طرح یہ upload ہو جائے گا اور یہاں پہ save and close کر دیں گے save and close کرنے کے بعد آپ کو آنا ہے یہاں پہ scholarships and grants میں ٹھیک ہے اس کے بعد آنا ہے آپ کو academic linkages research linkages and application form ٹھیک ہے اب جیسے ہی آئیں گے نا تو وہ پھر آپ کو جو ہے یہاں پہ باقی ساری detail آ جائے گی یہ جس طرح دیکھ سکیں آپ ٹھیک ہے تو یہاں ہاں پہ آجے گا stipendium اور باقی ساری چیزیں جو بھی ہوگی وہ upload کر دیں گی آپ اب اگر ہم بات کریں کہ کس طرح ہاں آپ کو apply کرنا ہے for the use head اور for ہم بات کر رہے ہیں ہیٹ کے لیے تو اس کے لیے simple جائیں گے ٹھیک ہے ایٹیسی کی website ہے وہاں پہ جا کے اور ایک اور important جو announcement ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ last year جو ہے وہ 12 دسمبر ہے ٹھیک ہے 12 دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو apply کرنا ہے for use head and for hse head as well لیکن جو اس کی like پوری deadline ہے اس کے بعد deadline جو applications کی ہیں وہ 16 January ہے 16 January تک آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں hse کی website پہ اور جو stipendium کی website ہے وہاں پہ but for the head آپ کو یہیں پہ 15 دسمبر سے پہلے پہلے ہی apply کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو issue ہوگا ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کر لیں use head کی ٹھیک ہے ہم اس پہ click کرتے ہیں simply جو آپ کی ساری details وغیرہ ہوں گی وہ تو آپ اپنے بنا لی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد simple جائیں یہاں پہ next کریں گے ٹھیک ہے next کرنے کے بعد آپ کو یہ کچھ information جائیں وہ یہاں پہ دینی ہے like جیسے undergrade ٹھیک ہے discipline کر لیں یہ commerce ٹھیک ہے then آپ کر دیں preferred city میں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے hbl hbl لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ یہاں سے click کریں گے تو آپ کا form download ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا form download ہو گیا ہے اگر یہاں پہ آپ hbl نہیں لکھتے یہاں پہ تو آپ کا form جو ہے آپ کا جو deposit slip جسے ہم کہتے ہیں چلان کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کہا رہے ہیں please deposit the fee in any branch of hbl ٹھیک ہے اور یہ سارا scene اب آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ چلان آپ کو ساتھ لے کے آنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ چلان لے کے نہیں آئے اور آپ کہیں کہ جو میں ہوں like میں نے اپلوڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے جو ہے وہ بھینک نہیں آتا ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا آپ کا جو original چلان ہے وہ bring یہ لکھا ہے it is mandated to bring the original submitted fee چلان along with the roll number slip جو کہ بعد میں آئے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے اب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ چلان دیکھ لیتے ہیں کہ وہ چلان کتنے کا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ چلان جو ہے بارانس ہوگا ہے ٹھیک ہے تو simply آپ یہ چلان لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اس کا print نکلوا کے print نکلوا کے کسی بھی hbl کے branch میں یہ دیکھیں ابھی bank limited کے branch میں آپ لے کے جائیں گے تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے سیم جو ہے وہ head کے لیے ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں head پہ جائیں گے ٹھیک ہے simply یہاں پہ جا کے next کر دیں ٹھیک ہے next کرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہ آ جائے گا دیکھیں test name msm phil یا PhD کے لیے کریں تو اس کے لیے subject جو بھی ہوگا آپ کریں computer science تو وہ خود ہی بتا دے گا کہ آپ کا کون سا ہے ٹھیک ہے اگر آپ management sciences کرتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے business education کے لیے کرتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا کون سا اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے hbl ٹھیک ہے hbl اگر نہیں لکھیں گے تو چلان ڈاؤنلوڈ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آہ تو یہاں پہ آکے آپ اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے باس یہ آگیا اب دوبارہ ہم آگر دیکھیں تو سیم ہی چلان ہے ٹھیک ہے اس میں صرف i think so head difference ہوگا کہ یہ head کے لیے ہے and یہ ہے for یہ دیکھیں higher aptitude test ٹھیک ہے جو پہلے والا تھا اس پہ لکھا ہوگا use hat ٹھیک ہے تو بس یہ ہی changing ہے باقی سارا کچھ سیم ہے اور آپ کا چلان نمبر جو ہے وہ بھی different ہوگا ٹھیک ہے یہ جو چلان نمبر ہے اچھا جب آپ لوگ نے چلان جمع کروا لینا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنے آپ کو دوبارہ آنا ہے ادھر اس جگہ پہ ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ نے کس ڈیٹ کو کیا تھا apply جمع کروایا ہے پلس یہاں پہ چلان نمبر چلان نمبر کون سے یہ رہا اس کو simple کریں گے یہاں سے copy paste ٹھیک ہے اور اور copy کیا اور یہاں پہ ہم نے paste paste کر دیا یہ paste کیوں نہیں آرہا i think so اچھا پہلے یہ آئے گا like ہم کر لیتے ہیں 13 تو یہاں پہ کوئی issue آ رہا ہے کیا آ رہا ہے اچھا چلان نمبر اگر ہم صرف اس کو اچھا اچھا یہ اچھا میری یہ copy paste میں issue آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ ہی آئے گا same ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو upload کرنا ہے ٹھیک ہے upload کیسے کریں گے یہاں پہ آئیں گے scan کرنا ہے اس کو چلان کو اور یہاں پہ آ کے آپ نے یہ اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے simple یہ ہی ویڈیو تھی ہماری آج کی اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی issue آ رہا ہے اور کافی زیادہ students پوچھ رہے ہیں کہ ان کا نا وہ کیا ہے سلیبس کیا ہے ٹھیک ہے تو سلیبس میں نے آپ لیڈی بتایا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے تو اگر ہم لکھتے ہیں ہیڈ سلیبس ٹھیک ہے یا ہیڈ test categories ٹھیک ہے تو یہ آگے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں نا یہ لوگوں نے بتایا ہوئے سارا how to apply میں اگر ہم جائیں گے یا پھر اس میں سارا کچھ guide tense تھی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے انڈرگراد کے لیے جو ہے اس میں physics کے 20 ہوں گے ٹھیک ہے chemistry کے 20 ہوں گے maths کے 40 ہوں گے انگلیش کے 20 ہوں گے یہ 100 ٹوٹل ٹھیک ہے یہ سارا کچھ دیا ہوئے فور انڈرگراد اور یہ ہے فور ہیٹ انگلیش ریزننگ کے 30 ہوں گے انیلیٹیکل کے 30 ہوں گے 40 جو ہے وہ quantitative reasoning کے ہوں گے یہ سارا کچھ ہیں لوگوں نے بتایا ہوئے یہاں سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے یہ ہیٹ کا ہے اور یہ ٹھیک دیا ہوئے یہ جو ہے یہ فور یو سیٹ جو بھی آپ کا test ہوگا اس کے لئے اچھا بکس پہ ریکمنٹ کیوں ہی ہے آپ ڈوگرز کی بکس لے سکتے ہیں جنرلی آپ کیا کریں کہ آپ جو سیونتھ اور ایٹھ کی بکس ہیں نا سیونتھ ایٹھ کی maths کی فور ڈا میتھ آپ وہ کریں انیلیٹیکل ریزننگ تو آپ کو جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرنے ہی پڑے گی اور جو ہمارے پاس ہے اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ فرسٹیر سیکنڈ ڈیر نائن ڈینتھ کی جو ہے جو بھی بکس ہیں ٹھیک ہے یہ فور ڈوگرز کی جو بھی بک ہے وہ آپ پچیس کر سکتے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہ ہی تھی کہ کیسے آپ کو ایچ سی ہیٹ اور یو سیٹ کے لئے اپلائے کرنا ہے اس کا فیچلان کیسے پی کرنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکچ ویڈیو میں تب تک لئے آپ اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی